ہمارا مستشک دو حصوں میں بٹا ہوا ہے لیفٹ اینڈ رائٹ ہمیسفیر یہ دونوں ہمیسفیر ہمارے سوچنے، سمجھنے اور محسوس کرنے کی طریقے کو نردیشت کرتے ہیں لیکن ان کے بیچ کا سمبند بہت ہی سوکشم اور نازک ہے جیسے کہ ایک پتلی ڈوری جب یہ نازک سیتو کسی کارن سے ٹوٹ جاتا ہے تو ایک وقتی واسطب میں دو وقتیوں میں ویباجت ہو جاتا ہے جس کو ہم سکریزوفینیا بھی کہتے ہیں ادھارن کے لئے مستش کا بائیں حصہ پڑھنے اور یاد رکھنے میں سکشم ہوتا ہے جبکہ دائینہ حصہ پڑھنے میں سکشم نہیں ہوتا اگر آپ اس کے بائیں حصے کو سن کر دیں تو وہ بھول جائے گا کہ اس نے کچھ پڑا تھا بائیں ہاتھ دائینے ہمیسفیر سے جڑا ہوتا ہے جو انترگیان، ادھیاتمک شکتیوں، دھیان، پریم، قویتہ کا پرتیندت پر کرتا ہے چونکہ ان سبھی چیزوں کی نندہ کی جاتی ہے اس لئے ہمارے بائیں ہاتھ کی بینندہ ہوتی ہے دائینہ ہاتھ ترک، گڑنا، انک، گڑنت، بگیان کا پرتیندت پر کرتا ہے چونکہ ان چیزوں کی پرشنسہ کی جاتی ہے اس لئے دائینہ ہاتھ کی پرشنسہ کی جاتی ہے پراشین رشیوں سے لے کر آدھونی بگیانکوں تک سبھی نے اس بات پر زور دیا ہے جب تک ہمارے مستش کے دونوں حصے سری دھنگ سے جڑے نہیں ہوتے تب تک ویکتی کا وکاس ادھورہ رہتا ہے یہ سیتو ہمیں ویباجت نہیں بلکہ اکترت کرتا ہے ہمیں پونٹا کی اور لے جاتا ہے جب یہ دونوں ہمیسفیر ایک ساتھ ملتے ہیں تو ایک بدھ جیسی عوستہ پرابت ہوتی ہے فیکتی لوجک اور پریم میں سمان روپ سے دکش ہو جاتا ہے اسی سنگم سے ایز دھموں سننطنوں، تاوتے چینگ، ٹیاروں کا جنم ہوتا ہے یہی ویسطل ہے جہاں بھوتک اور ادھیاتمک جگت کا میل ہوتا ہے ادھا یہ میتھپونڈ ہے کہ ہم اس سننطلن کو نہ کیبل سمجھیں بلکہ اسے وقصد بھی کریں مشری سکولتیاں کہیں ریسمیں ودیالوں کی سبھی گفت ودیائیں ان دو ہمیسفیر کے بیچ ایک سیتو بنانے کے لئے ہیں تاکہ وہ اتنے قریب آسکیں کہ لگ بگ ایک ہو جائے جب پریم اور ترک ایک ساتھ ملتے ہیں تب ہم جیون کی سروچ چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں یہ یاترہ ہمیں انپتہ ہمارے ادھیات میں گھر کی اور لے جاتی ہے اسی پرکار جب ہمارے آنتریک جگت میں یہ سنگم ہوتا ہے تو ہمارے جیون میں آنند سوتا ہی پرکٹ ہوتا ہے ایک صادق ان دونوں حصوں کے بیچ جو کہ یہ حصہ پرش ہے اور دوسرا حصہ ستری ہے ان کے بیچ ایک سیتو بناتا ہے تاکہ ہم اپنی پونڈ شمتہ کو پراتک ہو سکیں جہاں ترک اور پریم، ویجیان اور کلا، شکتی اور سومتہ سہشتہ سے سمباد کرتے ہیں ہمارے جیون میں سنتولن ستھاپت ہوتا ہے برناتا